بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور ہم بحمد اللہ تعالیٰ آپریشن کر رہے ہیں پوسٹ مارٹنم کر رہے ہیں شہر علمہ تعالیٰ کا جو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تکفیر ابی طالب علیہ السلام پر لکھی تو ہمارے گفتگو کے اندر جو منظر نامہ تھا کل کی گفتگو کے اندر وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 مَا كَانَ لِن نبی وَاللَّذِي رَامُنِ اِسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا مِمَّا تَبَيِّنُ لَمَا تَبَيِّنُ لَمَنَّ مَسْحَابُ الْجَحِينَ یہ آیت کریمہ استعمال کی گئی ہے دو عظمتوں کی بابت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ محسنِ عالمین مخدومِ کائنات جنابِ امی محمد حضرتِ آمن بن طباب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی بابت اب ڈراما یہ ہے کہ آیت اترتی ہے مشرقین کے شرق کی مضمت میں اور ان کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی جائز نہیں ہے تو جن کے اندر شرق ہے ان کی تو مضمت بنتی ہے اور جنہوں نے زندگی میں کبھی شرق کیا ہی نہیں ہے بلکہ مشرقین کے مد مقابل طاقت بن کر آئے ہیں تحیدِ باری طالع کے اس مسلم عقیدے کی طاقت بن کر آئے ہیں ان پر بھی شرق کا الزام ہے ان کو بھی اس آیتِ کریمہ کے زمن میں مشرق قرار دیا گیا ہے تاجب تو اس بات پر ہے کہ آج تک کسی مولوی نے آج تک پوری تاریخ اسلام کی پڑھ کے دیکھنے کسی مولوی نے مفسر رہے ہیں محدث نے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی ذاتِ والا صفات سے شرق کا ایک لمحہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرق کیا ہو زندگی میں اور ایسے ہی سیدہِ کائنات مقدومہِ کائنات محسنِ عالمین حضرتِ آمنہ صلی اللہ علیہ ہاں ان کی بابت بھی کوئی شرق کا ایک لمحہ بھی نہیں ثابت کر سکے بھئی جنہوں نے شرق کیا ہی نہیں ان کو مشرقین کی مضمت میں اترنے والی آیات کا مانا بنانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور ہم نے انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ شرح المطالب لکھی ہے تو بھئی آئیے ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذوقِ عقیدت کیا تھا تحیدِ بارِ تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے ہم رسالت پناہِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ سے پوچھتے ہیں یہ بھی حمدللہ تعالیٰ میں نے کتاب لکھی ہے وجاہتِ والدینِ مصطفیٰ اور قرآنِ عظیم اس پر میں نے مکمل گفتگو کی ہے لیکن آج میں ان کے قلب و روح میں جو گرمیِ عشقِ الٰہی تھا اس کی عظمت کو میں بیان کر رہا ہوں مخدومہِ کائنات موسنِ عالمین حضرتِ سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا وسال ہونے لگا ابواہ شریف کے مقام پر حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت چھ برس کی تھی اور واپسی مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے تو ابواہ کے مقام پر اللہ کا پیغام آ گیا کہ ان کو قربو حضورِ الٰہی میں بلاوا آ گیا کہ آپ نے دنیا سے تشریف لے آنا ہے تو ایسے سنگین ترین حالات میں جب نزائی حالت تاری ہو تو ایسے حالات میں وہ خود صاحبِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحیدِ باریتالہ کا درس دے رہی ہیں جس ماں پر شرک کا الزام ہے وہی ماں رسول کو کلمہِ توحید سکھا رہی ہیں تو یہ کیا ڈراما ہے یا یہ کیا عذیتناک تصورِ دین ہے کہ جس نے نبی کو کلمہ سکھایا ہے اسی کو کلمے سے بے بہرہ کہنا تو آئیے میں ان کے فرتِ جذبات کی اکاسی کرتا ہوں ان کے اپنی قلب و روح کے اندر جو نور موجود تھا انہوں نے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے چہرے انور پر حسرت بری نگاہوں سے دیکھا کہا بیٹا اللہ کے فیصلے حق ہیں اٹھل ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن میرے دل میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں اور آپ کے لئے جذبات تھے میں ان کا اظہار کر رہی ہوں بارک اللہ فیقہ من غلامی اللہ اے میرے بیٹے اللہ آپ کو ساری برکتوں سے مالا مال فرما دے یبن العومت یبن اللذی من حومت الحمامی تو اس کا بیٹا ہے جس پر چاند رشک کیا کرتا تھا اور نجا بیعون الملک العلامی فوادی غدا تذربی بس سہامی بیمیعت من عبل سوامی تو اتنے بڑے قیمتی باپ کا بیٹا ہے جس کا صدقہ اتار کر سو اونٹ زبا کیے گئے یہ چیزیں یاد دہانی کرارہی ہیں رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور کی والدہ کریمہ اور کیا کہہ رہی ہیں جو کچھ میرے رب نے مجھے دکھایا ہے اگر میری دید کے اندر صحت ہے میں نے صحیح دیکھا ہے تو اے میرے بیٹے میں نے مجھے اللہ نے دکھایا ہے اور اس کی خبر میں تجھے دے رہی ہوں کہ توں کائنات کے لئے سید المرسلین بن کر آئے گا اللہ اکبر یہ ماں ہے جو بیٹے کے نبوی مستقبل کی نشاندی ہی کر رہی ہے اور فرمایا من اند زل جلال والاکرامی یہ اعزاز نبوت زل جلال والاکرام کی بارگاہ سے آپ کو یہ دیا جائے گا اور آپ تاجدار نبوت بن کر سید المرسلین بن کر خاتم النبیین بن کر تشریف فرما ہوں گے اس دنیا کے اندر تبعثو فی الحل والحرامی آپ کی بیست جو ہے حل والحرام یعنی شرک اور غرب پوری کائنات میں آپ کی بیست کا نور پھیلے گا فرمایا ابی کل برر ابراہامی یاد رکھنا تو ابراہیم کی اولاد سے ہے اور ابراہیم اللہ کا خلیل ہے تبعثو فی التحقیقی والاسلامی تیرا دین تیری بیست اسلام کی عظمت کے لئے ہوگی تیرا دین اسلام ہوگا فاللہ عنہاکا ان عبادت الاسلامی اللہ توالیہا معل اقوامی بیٹا ممتہ کا ایک حق آپ کو یاد دلا رہی ہوں میں ماں ہوں آپ کو حق کے ممتہ کا احساس دلا رہی ہوں تجھے اللہ وحد اولا شریک کی عظمت کی قسم دیتی ہوں کہ تُو نے کبھی بھی نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے نہ بتوں کے قریب جانا ہے یہ مٹی ہے بے حقیقت ہے بے حیثیت چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں لا الہہ اللہ تیرا کلمہ ہے اور محمد رسول اللہ تو اس کلمے کی شادت اور شناکت ہے بیٹے بتوں کے قریب نہیں جانا نہ بت پرستوں کے ساتھ کوئی راہ و رسم محبت رکھنا ہے اس لئے ان سے نفرت کرنا ہے یہ ہے وہ ماں جس نے صاحب رسالت کو کلمہ سکھایا ہے صاحب رسالت کو توحید کا درس دیا ہے تو ایسی ماں پر شرک کا الزام اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے تو ناظرینِ کرام میں نے یہ جو شرح المطالب کا اپریشن کر رہا ہوں صرف انہی جذبوں کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ شرح المطالب صرف اور صرف عموی دین کی تسکین کے لئے لکھی گئی ہے اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن پر شرک کا الزام ہے وہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے فضاء مکہ میں ان کے الفاظ گونجتے رہے پھر مذاب رحمت کی نیچے آ کر یہ الفاظ دوراتے رہے اور وہ گونجدار الفاظ سے پورے مکہ میں اعلان کرتے رہے ملیک الناس لیسا لہو شریکن هوالوہابو والمبدیو والمعیدو ومن تحت السماع لہو بعقل ومن فوق السماع لہو عبیدو اے متپرستو مجھے نفرت ہے تمہاری متپرستی سے میں اس کو خدا مانتا ہوں جس کا شریکی کوئی نہیں ہے اب جس ذاتے والا صفات نے نبی سے بھی پہلے خدا کو لا شریک کہا ہے اس کو مشرک کہنا شرمانی چاہیے خدا کے غزب سے ڈر رانا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کیا ان لوگوں کا دین ہے جنہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلایا ہے تو فرمایا اولوہابو والمبدیو والمعیدو اللہ کی صفات پر بھی یقین ہے کہ وہ صاحب عطا ہے اور کائنات کی ابتدا کرنے والا بھی وہی ہے انتہا کرنے والا بھی وہی ہے ومن تحت السماع لہو بحقن ومن فوق السماع لہو عبیدو زمین کی پنہائیوں کے اندر سے لے کر عرش کی بلندیوں تک کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی غلامی اور بندگی کر رہا ہے اسی کی تصویح اور تحلیل کر رہا ہے تو یہ ہیں حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے وہ اثرار جو مولویوں کو نظر نہیں آئے خاص کر میرے بریلوی بھائیوں کو آج بھی نظر نہیں آ رہے خدا کے غزب سے ڈر جاؤ کس دین کو لے کر تم چلے ہو ہاں آئیے اب یہ میں ارز کر رہا ہوں ایک راز کھول رہا ہوں پوری امت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس کے نفوس قدسیہ پر یہ الزام کیوں ہے حضرت ابو طالب علیہ وسلم پر الزام کفر کیوں ہے اس کی آج وجہ بتا رہا ہوں یہ کان کھول کر سنے پوری امت وجہ جہ تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ وسلم حضور کی حمایت میں ہر اس عظیمت ماب عمل سے گزرے جس سے آگے مشکلات کو بھی پسینہ آ جاتا ہے تو چونکہ مد مقابل اس وقت اموی تھے اور یہ امویوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے طاقت بن کر بنو امیہ کا تاقب کرتے رہے اور ان کو لرزاتے رہے اور ان کو رگیبتے رہے تو اس بنیاد پر بطور خاص اس وقت جو ان کا فریق تھا وہ ابو سفیان تھا جو ان کے ہاں مولویوں کے ہاں آج بڑا محترم ہے وہ بائیس سال تک رسول اللہ کا دشمن رہا قاتل رہا اور پورے جہان کو اکساتا رہا کہ رسول کو قتل کر دی جائے جتنی بھی جنگیں ہوئیں ہیں ابو سفیان کی شرارت اور اکسا ہٹ پر ہونی ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ہیں تو چونکہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اس قدر تھی عظیمت ماب جذبوں میں اس قدر حمیت تھی کہ ان کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا جب بھی کبھی گلی محلے میں جانے آنے میں کبھی گزر اوقاتا یا ٹکرا ہوتا تو وہ خط فرماتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ وسلم ومرہ ابو سفیان انی موردن کما مرہ قیل من عذاب المقابلی ابو سفیان مجھے دیکھ کر بھاگ جاتا تھا اور یوں گردن مرود لیتا ہے پھر کیا کہا یفر رو الہ نجدن وبرد میاہی یہ بھاگ جاتا تھا نجد کی طرف میرے روب جلال سی خوف زدہ ہو کر یہ ابو سفیان بھاگ جاتا تھا اپنی اون کموں کے پاس جو نجد کے اندر اس کے پاس تھے وَيَزْعَمُ عَنِّي لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلِ اور اس شودے کا یہ خیال تھا کہ میں غافل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تھا ناظرین کرام وہ راز ہمارے بریلوی سہبان نے ہمارے بریلوی سہبان کے سامنے چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رگیدہ ہے اور انبرو امیہ کی بت پرستی پر نفرت کا اظہار کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ والعزیز میں کسی وقت میں بیان کروں گا یہ بتوں کا عامی تھا ابو سفیان اور ابو طالب رسول اللہ کے دین توحید دین رسالت کا حامی تھا بس فرق اتنا ہے لیکن بریلوی منظر نامے پر ابو سفیان تو ہے وہ جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے اور ابو طالب جو ہے اسے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے اور یعنی بہانہ کیا ہے کہ یہ ابو سفیان جو ہے یہ ابو سفیان جو ہے بڑی عظمت کا شاکار ہے چونکہ اموی دین والوں کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ ایسا کریں اور جس نے نبوی دین کی حفاظت کی ہے اس کے لیے جنت تو کیا اس کے لیے جناب والا جہنم سے کم سزائی نہیں ہے جس نے دین حقہ کی حمایت میں پچاس سال پہرا دیا ہے رسالت پر اور پھر قرآن پر پہرا دیا پھر امت پر پہرا دیا اور چار نسلیں اس کی زبا ہو کر دین کے کام آ گئی ہیں وہ جہنم کی وادیوں میں جل رہا ہے دہدہ میں جل رہا ہے اور جس شخص نے ساری عمر رسول اللہ کی مخالفت کی دشمنی کی قتل کے ملصوبے بنائے وہ آج جنت میں ٹیل رہا ہے یہ کیا ڈراما ہے یہ ملائزم کا تراشہ وہ تصور دین تو سکتا ہے خدا کے دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے تو لہذا اصل وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام دبا کے رکھتے تھے اور تلوار کی طاقت اور حمیت ایمان سے ان کو روک کے رکھتے تھے اس لیے ان کے مدل مقابل ابو طالب علیہ السلام آئے لہذا اموی دین والوں نے اس بات کا غصہ منایا ہے ہاں ہمارے ننحال کے مدل مقابل آنے والا شخص جو ہے وہ کیسے کسی تقریم کا جناب حق دار ہو سکتا ہے ہم نہیں کریں گے اس کی تقریم یہ ہے اموی دین یہ ہے بریلوی دین یہ ہے وہ حقیقت جس حقیقت کا غصہ یہ منا رہے ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے بھئی اگر ان کو آپ لوگوں نے مشرقین کی مضمت میں اترنے والی آیت کا مانا اور محل اور شان نزول قرار دینا ہے پہلے شرق تو ثابت کرو نہ تم عبدالد ابو طالب علیہ السلام کے وجود میں شرق ثابت کر سکتے ہو نہ محسن عالمین مخدوم اکینات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیہ کے وجود میں شرق ثابت کر سکتے ہو تو لہٰذا اپنے جھوٹ کو اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ ادھر بریلی شریف چلے جاؤ جہاں یہ جھوٹ چلتا ہے ہمارے ہاں اب پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں یہ جھوٹ نہیں چلنے دے گا فقیر تو اصل وجہ میں نے بتا دی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو زمزمیں گائے اللہ اکبر کفار مکہ آئے کہیں لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر دو اور ہم ایک خوب رو نوجوان آپ کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا سوک پورا کرتے رہیں تو آپ نے فرما یقولون دع نصرہ بن جا اب الحدہ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دوں اور اس حادی کی نصرت کو چھوڑ دوں وغالب رنہ غلاب وکل مغالبی وہ کہتے ہو وسلم الینا احمدہ ہمیں سپرد کر دو ہم اس کو قتل کر دیں اور ہمارے بیٹے کی تم کفالت کرو یہ کیا ڈراما ہے وہ کہتے ہیں فقلتو لہم میں نے ان سے کیا کہا اللہ ربی و ناصری علا کل باغ من لعی بن غالبی ناظرین کرام یہ عقیدہ ہے حضرت ابو طالب علیہ وسلم کا جب کفار مکہ نے اس طرح کا نجائز مطالبہ کیا دیکھا کہ یہ غلبہ کے لئے آ رہے ہیں اور لڑنے کے لئے تیار ہیں تو فرمائے اللہ ربی میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے وہی میرا مددگار ہے ہر اس باغی کے خلاف میرا مددگار ہے جو لعی بن غالب کے باغیوں نے جو بغاوت کا اظہار کیا ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کا ذوق توحید ہے اور پھر فرماتے ہیں وَإِن کَانَ أَحْمَدُ قَدْ جَاءَهُمْ بِحَقٍ بَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالْقَذَبِي محمد حق کا رسول بن کر آیا ہے اور میں حق کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں اور پھر فرمایا وَمَازَا قَائِلَّا سُوْدَدُ خَسَّنَا بِهِ اِلَاهُ الْعِبَادِ وَاسْتَفَانَا لَهُ الْفَقْرُ اور لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ نے ہمیں سرداری کے لئے چُنا ہوا ہے ہم سردار ہیں کائنات کے اور یہ ہمیں خصوصیت اللہ اس اللہ نے اطاق فرمائی ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے اور ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات پر اشارت فرمایا اِذَا قِيلَ من خیر و حادل ورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر جس وقت کفار مکہ زبان درازی کرتے تو آپ میدان میں آکر کہتے روح کائنات پر سب سے افضل کون ہے قبیلِ کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے سب سے مکرم کون ہے کون ہے عبدِ مناف سب سے افضل ہیں اور عبدِ مناف کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں تو حضرتِ حاشم بنتے ہیں جن کا روشن چہرہ ہے لَقَدْ حَلَّ مَجْدُ بَنِ حَاشَمٍ مَقَانَ النَّعَائِمِ وَنْنَسْرَتِ ہاں یہ جو بنی حاشم ہے ان کا مقام تو نائم اور نصرہ ستارے سے بھی کہیں بلند ہے اس سے آگے بلندی کا تصوری کائنات میں کوئی نہیں ہے وَخَيْرُ بَنِ حَاشَمٍ اَحْمَدٌ بنی حاشم میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں اور ان کی شناکت کیا ہے رسولِ الٰہِ عَلَا فَتْرَتِ جب عرب کی سرزمین وحی کے نور سے خالی تھی تو محمد نے قدم رنجا فرمایا ہے عرب کی سرزمین کو وحی کے نور سے بھر دیا ہے یہ ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام جو مولویوں کو برداشت نہیں بریلویوں کو برداشت نہیں پھر اشارت فرماتے ہیں وَمَعَظَمُ بُلَّذِي مَنْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَدِينٍ قَدِيمٍ آلُهُ غیر خوئی ابی کیا لَا الٰہَ إِلَّا اللَّهِ کہنا یہ کوئی گناہ ہے بے شرمو خدا کا خوف کرو یہ محمد کا نیا دین نہیں آدم علیہ السلام بھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے اور پرانا دین ہے قدیمی دین ہے اور جو بھی اس دین پر چلتا ہے اللہ اسے خیب ورخاصر نہیں ہونے دیتا وہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر یہ ساری عمر وہ توہید باری طالع کو بیان کرتے رہے حیرت اس بات پر ہے کہ جو شخص توہید باری طالع پر اپنی پچاس سالہ عظمت معاب زندگی قربان کر دے پھر اولاد قربان کر دے اولاد کی اولاد قربان کر دے اور ہر حقیقت قربان کر دے اس کو نہیں پتا لا الہ الا اللہ کا اور مولویوں کے ازادہ پتا چل گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جب خطاب کیا سنیئے سورہ احضاب اترتی ہے مدینہ شریف کے اندر اور حضرت مطالب رسول اللہ کا بازو پکڑ کر لہرا دیتے ہیں جس سورہ احضاب میں حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے نا ما کہانا محمد عبا حدیم بر جاریکم علاقے رسول اللہ و خاتم النبیین جس جس آیت میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے اس آیت کے اترنے سے کئی سال پہلے رسول دو عالم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل دینے والے خاتم النبیین کا تعرف کروانے حضرت عبو طالب علیہ السلام ابھی قرآن خموش ہے ختم نبوت کے تصور میں حضرت عبو طالب علیہ السلام کیا کہتے ہیں امین محبن فی العباد مصومو بخاتم رب القاہر الخواتمی لوگو یہ وہ امین ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے لوگو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آؤ اس سچائی کی عظمت میں پیش ہو جاؤ اور سر نگو ہو جاؤ قربان ہو جاؤ ذات محمد پر فرمایا لوگ یقینا اللہ کے رسول کی اس عظمت پر ختم نبوت کی حرمت پر ایک برہان دیکھیں گے دلیل دیکھیں گے اور وہ دلیل قرآن میں نازل ہوئی اللہ اکبر وما جاہل امرنک آخر عالمی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر میں آنے والے سے کوئی بندہ جاہل ہو سکتا ہے لوگو یہ آخر زمان ابھی ہے تو میں مولو سبان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو آپ کو تو ختم نبوت کا درسی ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے اور قرآن سے پہلے دیا ہے فرمایا نبی جن عطاہ الوحی من عند ربی ومن قال لا یقرع بہا سن نادمی یہ وہ شان والا نبی ہے جس پر میں دیکھتا ہوں اللہ کے وحی کا نور نادل ہو رہا ہے اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کا در کامیاب ہو سکتا ہے ہمیشہ وہ شرمندہ ہوگا جتنے عقیدہ اسلام نے دیا ہے مسلم عقیدے جسے ضروریات دین کہتے ہیں سب سے پہلے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے تو ان کو کہتے ہو نعوذ باللہ بن ذالک یہ دیندار نہیں تھے آئیے جب حجرت حبشاہ ہوئی حبشاہ کے اندر دو حجرتیں ہوئی ہیں ایک پانچ سنے نبوی کو ہوئی اور ایک ست سنے نبوی کو ہوئی تو اس وقت آپ نے سفارتی رکعہ لکھا کس کے نام یہ جو حبشاہ کا بادشاہ تھا نجاشی اس کے نام رکعہ لکھا خط لکھا سفارتی خط لکھا پہلا سفیر اسلام ہی ابو طالب علیہ السلام ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے مولویوں کو ہاں جی پہلا جو سفیر اسلام ہے اس پر بہتان ہے کہ یہ کافر ہے مجھے کہہ لَا حُولَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں اَتَعْلَ مُمَلْكَ الْحَبْشِ أَنَّ مُحَمَّدَا نبی القبوسى وَالْمَسِيحِ ابنِ مَرْيَمِ اے حبشاقِن بادشاہِ سلامت کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ایسے ہی سچے نبی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم تھے یہ سچے نبی ہیں یہ اسی روشن ہدایت کے ساتھ آیا ہے جو روشن ہدایتیں جنابِ بوسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ سب کچھ اللہ کا عمر ہے اور اسی اللہ کے عمر کی وہ ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور پھر فرمایا دیکھو حضرتِ مطالبہ صلی اللہ علیہ السلام کی بزیرت یہ پہلی کتابوں کے بھی یہ ماہر تھے وہ کہتے ہیں وَإِنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ یقیناً یہ حقیقت تم نے اپنی کتابوں میں تلاوت کی ہے تورات کے اندر بھی حسنِ رسالت کی عظمتیں موجود تھیں اور زبور کے اندر بھی حسنِ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی عظمتیں موجود تھیں اور انجیل کے اندر بھی وَإِنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصِدْقِ حَدِيثٍ لَا بِصِدْقِ تَرَجْمِي یہ کسی ترجمان نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کے مطل کے اندر یہ سچائی موجود ہے پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدَّا وَأَسْلِمُوا لَهُ اللہ اکبر لوگو اللہ کا کسی کو شریک نہ بناو اے شاہِ حبشاہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ وَإِنَّ تَرِيقَ الْحَقِ الْحَقِ الْحِبِ بِصْلِمِي یہی حق کا راستہ ہے اس میں کوئی اندھیرہ نہیں ہے جو لوگوں کو توحید کا درست دیتا ہے جو لوگوں کو وحدہ لا شریک کی عظمتیں بیان کرتا ہے اور اسلام کے ظہور اور وجود سے بھی پہلے یہ نعرے مار رہا ہے لا الہ الا اللہ کے اس کو نہیں پتا کہ مرتدم لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پتا چاہیے کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے چیلنج کرتا ہے فقیر ملت بریلویہ کو خواہ شرک کی ہے غرب کی ہے شمال کی ہے جنوب کی ہے تحت کی ہے فوق کی ہے کوئی آسمان سے بھی بریلویہ لے آؤ ایک لمحہ کے لیے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات سے شرک کا کوئی ایک لمحہ بھی ثابت کر دی جائے کسی مفید یقین ثبوت سے یا محسن عالمین مخدومہ کائنات سے ایک لمحہ کے لیے کسی شرک کا کوئی جنب والا ایک لمحہ بھیان کر دی جائے تو جب انہوں نے شرک کیا نہیں تو ان کو مشرقین کی مضمت پر اترنے والی آیات کے اندر کیوں بھیان کیے جاتا ہے معنی آیت کیوں بھیان کیے جاتا ہے ہاں وہ جہاں میں نے بتا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پرانے قدیمی دشمن بنو عمیہ تھے لہذا اموی دین والوں نے اپنی کڑ نکالی ہے اپنا غصہ نکالا ہے کہ یہ کیوں مدد مقابل آئے ہیں کیوں مدد مقابل آئے ہیں امویوں کے کیونکہ وہ ہمارے ننحال ہیں لہذا جو ہمارے ننحال کے مدد مقابل آئے ہم اس کا نہ ایمان تسلیم کرتے ہیں نہ شخصیت تسلیم کرتے ہیں نہ دینی برم تسلیم کرتے ہیں لہذا اس بنیاد پر ان نفوسِ قدسیہ کی تکفیر کی گئی ہے ان کو کافر کا گیا کسی کو جہنم میں پیک دیا کسی کو اتنی آگ میں کسی کو نچلی آگ میں بلا فلا فلا یہ ہیں ڈراما بازیاں اموی دین والوں کی تو ناظرین اکرام باز رہیے ان سے نفرت کر جائیے ان کے دین میں کوئی بلائی نہیں جس دین میں رسول اللہ کے رشتوں کا حیاء نہیں اس دین کا کوئی حیاء نہیں ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے خواہ وہ ملکتی فرشتے بھی لے آئے تو ہم اس کا حیاء نہیں کریں گے اس بسطے آئیے ان نفوسِ قدسیہ کی حربتوں میں اتر جائیے تو جب یہ تیہ ہے یہ حقیقت کہ انہوں نے شرک نہیں کیا تو پھر ان کو شرک والی آیت سے کیوں بیان کیا جاتا ہے تو یہ میں ہاتھ جوڑ کر از کرتا ہوں مجھے کسی سے کوئی ایسا نوز باللہ منزالک نہ کوئی عداوت ہے نہ کوئی پریشانی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بریلوی جو پہلے احباب تھے مسلم لوگ تھے بڑے محترم لوگ تھے خبی اور عشقی احوال بھی اتنے اترے ہوئے تھے کہ وہ اشعار کہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کے گرد راہ کی خاک مل جائے تو ہم سرما بنائیں تو یہ تو وہ ذات ہیں جو رسول اللہ کے برم رسالت کے برم کے اعتبار سے یہ رسول اللہ کے محترم اور مکرم رشتے ہیں کیا اس نسبت کا حیاء کوئی نہیں ہے ویسے تو نالین پاک کو نوائل کہنے والے کو بھی کافر کہتے ہو تو جس نے رسول اللہ کے ماں باپ کو کفر کی گالی دی ہے اور جناب امہ محترم حضرت ابو طالب ست و سلام کو کفر کی گالی دی ہے اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہے اس لیے ان پر معاخضہ نہیں ہے کیونکہ یہ بنو امیہ کے مد مقابلہ ہے اور حق کی ترجمانی کے لیے کردار دیا ہے حق کی حمایت میں کردار دیا ہے حق کی رسرت میں کردار دیا ہے اور کیونکہ مد مقابل تھے بنو امیہ اور وہ ہمارے مولویوں کے ننحال ہیں لہذا انہوں نے اپنے ننحال کی طرف داری میں یہ سارا ڈراما رچایا اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز بقیہ اگری نشست قدر میں پیش کروں گا